قدموں سے ہے لپٹا ہوا ہر فتح کا چہرہ آپ اس سے کوئی دوسرا رہبر نہ ملے گا سجاد تیرے چاہنے والوں کے دھروں میں سنجیر تو دل جائے گی خنجر نہ ملے گا یہ ختموں سے ہے لپٹا ہوا ہر فتح کا چہرہ آپ اس سے کوئی دوسرا رہبر نہ ملے گا سجاد تیرے چاہنے والوں کے دھروں میں سنجیر تو مل جائے گی خنجر نہ ملے گا آئیے حضرات انہی چار مصروں کے سائل میں میں دعوت سخندے رہا ہوں جناب انجم قدیلی صاحب سے کہ وہ آئے اور برگاہ مولا میں منظوم نظران عقیدت پیش کریں اولا ایک مطلع دو شیر امام زین اللہ عبداللہ السلام کی بارگاہ میں سماس عمر بطور خواہد دیکھیں کہ وہ نورِ الٰہی زبا میری خاکی وہ نورِ الٰہی زبا میری خاکی کروں کیسے مدھت مزین اللبا کی کہ زبا پر ہے میری تمہارا قصیدہ کہ زبا پر ہے میری تمہارا قصیدہ سنا ہو رہی ہے رسولِ خدا کی کہ زبا پر ہے میری تمہارا قصیدہ سنا ہو رہی ہے رسولِ خدا کی کہ مسلے پہ عابد کے آسو نہیں ہیں مسلے پہ عابد کے آسو نہیں ہیں یہ مسجد میں بنیاد ہے کربلا کی مسلے پہ عابد کے آسو نہیں ہیں مسلے پہ عابد کے آسو نہیں ہیں یہ مسجد میں بنیاد ہے کربلا کی مسلے پہ عابد کے آسو نہیں ہیں یہ مسجد میں بنیاد ہے کربلا کی حضرات یہاں سے چند قطعات مولا ابباد کے حوالے سے اور آخری کلام میں پھر امام ازام اللہ علیہ وسلم بہترکات کو دیکھیں گے ایک نعرے سلوات بیجنگ حضرات علی کے گھر میں ہے جشنِ ولادت علی کے گھر میں ہے جشنِ ولادت ہر ایک شہ سب کو منچاہی ملے گی علی کے گھر میں ہے جشنِ ولادت ہر ایک شہ سب کو منچاہی ملے گی وہ ابھی عباس کا صدخہ بٹے گا ابھی عباس کا صدخہ بٹے گا فقیروں کو شہنچاہی ملے گی علی کے گھر میں ہے جشنِ ولادت ہر ایک شہ سب کو منچاہی ملے گی ابھی عباس کا صدخہ بٹے گا فقیروں کو شہنچاہی ملے گی ابھی عباس کا صدخہ بٹے گا فقیروں کو شہنچاہی ملے گی کہ دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے دشت میں ملک وفا تعمیر کرنے کے لیے تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے دشت میں ملک وفات تعمیر کرنے کے لیے تشنگی آئی ہے دریا میں اترنے کے لیے ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے ایک ہی چلو بہت ہے دوب مرنے کے لیے ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے ایک ہی چلو بہت ہے دوب مرنے کے لیے کہ کچھ بدنصیب آئے تھے غازی کے سامنے کہ کچھ بدنصیب آئے تھے غازی کے سامنے سب تیخ کی حسین لکھاوٹ سے ڈر گئے کہ کچھ بدنصیب آئے تھے غازی کے سامنے سب تیخ کی حسین لکھاوٹ سے ڈر گئے کہ دیکھا بہت خریب سے غازی کے غیث کو دیکھا بہت خریب سے غازی کے غیث کو اور اپنا دل دھڑکنے کی آہت سے ڈر گئے دیکھا بہت خریب سے غازی کے غیث کو اور اپنا دل دھڑکنے کی آہت سے ڈر گئے کہ میدان میں شکون سے تلوار کے بغیر میدان میں شکون سے تلوار کے بغیر شانوں سے یہ غرور بھرے سر اتار لے میدان میں شکون سے تلوار کے بغیر شانوں سے یہ غرور بھرے سر اتار لے تھامے نہ بازوں کو اگر مرضی حسین ابباس آسمان زمین پر اتار لے تھامے نہ بازوں کو اگر مرضی حسین تھامے نہ بازوں کو اگر مرضی حسین ابباس آسمان زمین پر اتار لے ابباس آسمان زمین پر اتار لے نعرہ سلوات بیجنگ حضرات کہ پاتنے والے نے جو مانگا تا خود معبود سے پاتنے والے نے جو مانگا تا خود معبود سے اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کے سلطان کو پاتنے والے نے جو مانگا تا خود معبود سے اپنا وہ بیٹا دیا ہے دین کے سلطان کو وہ حضرت ابباس کو ہمراہ سرور کر دیا حضرت ابباس کو ہمراہ سرور کر دیا سائم نحج البلاغہ کے رکھا قرآن کو حضرت ابباس کو ہمراہ سرور کر دیا سائم نحج البلاغہ کے رکھا قرآن کو حضرت یہ بچان درے باب الحوائج کا تعرف مختصر یہ ہے کبھی بھی بندہ انجم یہ دروازہ نہیں ہوتا درے باب الحوائج کا تعرف مختصر یہ ہے کبھی بھی بندہ انجم یہ دروازہ نہیں ہوتا اور کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بات دیتے ہیں کہ کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بات دیتے ہیں رسولوں کو بھی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کٹے ہاتھوں سے لمحوں میں یہ کتنا بات دیتے ہیں رسولوں کو بھی صدیوں میں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ احتراماً بادب باہوش رہنا چاہیے احتراماً بادب باہوش رہنا چاہیے اور سمات میں بلا کا جوش رہنا چاہیے کہ حکم دیتا ہے یہی خورا کے سوروں کا سکوت حکم دیتا ہے یہی خورا کے سوروں کا سکوت جب علی بولے تمہیں قاموش رہنا چاہیے حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے حکم دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے کہ احتراماً بعد اب باہوش رہنا چاہیے اور سماعت میں ولا کا جوش رہنا چاہیے کہ حکم دیتا ہے یہی خورا کے سوروں کا سکوت جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے جب علی بولے تمہیں خاموش رہنا چاہیے کہ دنیا کی ہر کتاب کا عنوان بن گیا دنیا کی ہر کتاب کا عنوان بن گیا انجم یہ موجدہ میری پہچان بن گیا دنیا کی ہر کتاب کا عنوان بن گیا انجم یہ موجزہ میری پہچان بن گیا کہ دروازہ علیب علیہ قاسع مراد آیا تھا بھیک مانگنے سلطان بن گیا دروازہ علیب علیہ قاسع مراد آیا تھا بھیک مانگنے سلطان بن گیا ایک مطلعہ ایک شیر کہ آیتوں کو مرتضی کی شان میں رکھا گیا آیتوں کو مرتضی کی شان میں رکھا گیا تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا کہ ظالموں نے گیارہ قرآن پارہ پارہ کر دیئے ظالموں نے گیارہ قرآن پارہ پارہ کر دیئے بارویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا ظالموں نے گیارہ خورا پارا پارا کر دیئے بارویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا بارویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا حضرت نعرہ صلوات بھی دیں گے مرد پس آخری کلام میں ایک مطلع اور چند اشار مولا سجاد کے حوالے بردو سار دیکھیں گے کہ سامنے سجدے کے ایک آسو رکھا سجاد نے سامنے سجدے کے ایک آسو رکھا سجاد نے آئینے کو یا حفید چہرہ دیا سجاد نے آئینے کو یا حفید چہرہ دیا سجاد نے کہ مسجدیں کلمہ پڑھیں گی کربلا کے نام کا کہ مسجدیں کلمہ پڑھیں گی کربلا کے نام کا لکھ دیا کعبے پہ اپنا فیصلہ سجاد نے مسجد کلمہ پڑھیں گی کربلا کے نام کا لکھ دیا کعبے پہ اپنا فیصلہ سجاد نے لکھ دیا کعبے پہ اپنا فیصلہ سجاد نے کہ ان کے در پر بیٹھ کر میں کیا دعائیں مانگتا ان کے در پر بیٹھ کر میں کیا دعائیں مانگتا ہاتھ پھیلانے کا موقع کبھی آفجاد نے ان کے در پر بیٹھ کر میں کیا دعائیں مانگتا ہاتھ پھیلانے کا موقع کبھی آفجاد نے کہ ہم مزاداروں کے خاطر کربلا سے خلد تک ہم مزاداروں کے خاطر کربلا سے خلد تک کر دیا ہر راستہ آراستہ سجاد نے ہم مزاداروں کے خاطر کربلا سے خلد تک کر دیا ہر راستہ آراستہ سجاد نے مقصد شہ میں رہے دونوں برابر کے شریک مقصد شہ میں رہے دونوں برابر کے شریک ایک قدم زینب نے رکھا دوسرا سجاد نے مقصد شہ میں رہے دونوں برابر کے شریک ایک قدم زینب نے رکھا دوسرا سجاد نے کہ آئینے کے سامنے چہرہ نظر آنے لگا آئینے کے سامنے چہرہ نظر آنے لگا لہجہ حیدر مجد خطبہ بیا سجاد نے آئینے کے سامنے چہرہ نظر آنے لگا لہجہِ حیدر میں جب خدبہ دیا فجاد نے